اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان البارک میں جو روزوں کا سسٹم ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیاموا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزیں فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزیں فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پریزگاری پیدا ہو جائے تو اسی طریقے سے روزوں کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا فائدہ تو آخرت میں ہونے والا ہے کہ آدمی کو دنیا میں تقویٰ کی نہیں ملتی ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں ملتا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی بینیفٹ فائدے میڈیکل بینیفٹ سوشل بینیفٹ سائکولوجیکل بینیفٹ انسان کے اپنے جسم کے فیزیکل بینیفٹ صحت کے اعتبار سے ہیلت بینیفٹ یہ سارے بینیفٹ دنیاوی اعتبار سے ملتے ہیں لیکن جیسا کہ درخت لگانے کا اصل مقصد تو پھل ہوتا ہے کادمی کا لیکن سائیڈ میں اگر اس کو سایاں مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ عام کے عام گھٹلیوں کے دام یعنی مطلب ہے کہ آدمی کو دو طرح کے فائدے مل گئے اور ایک آدمی کو اگر آخرت کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارا مقصد یہ دنیای فائدہ حاصل کرنا نہیں ہے نائے دنیای فائدہ سمجھنا اور سمجھانا ہے یہ تو ایک سائٹ کی بات ہے کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر یہ بات پھیلائی داری ہے کہ مسلمان معلومات نہیں ہونے کے ویسے انپڑھ ہونے کے ویسے کم علم ہونے کے وجہ سے مسلمانوں کے پاس آویرنس نہیں ہونے کے ویسے ہیلت آویرنس نہیں ہونے کے ویسے یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں تو یہ ڈائیٹری لاغ کے خلاف ہے اس طریقے سے ہمارا جسم متحمل نہیں ہے اور اس سے کئی بیماریاں وجود میں آتے ہیں اور جو لوگ بیمار ہیں وہ لوگوں کے لئے اور بیماری بڑھنے کا چانس ہوتا ہے پلا پلا لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم رکائیں جیسا کہ فرانس میں پردے کو رکائے گیا یہ کہہ کر کہ یہ عورت پر ظلم ہے تو اسی طریقے سے بعض جگہوں پر یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو رکائے جائے زبردستی کر کے رکائے جائے کیونکہ ان کو معلوم نہیں ان کے نقصانت کیا ہے اس ٹیپ کی بھی گفتگو انٹرنیٹ پر دیکھنے میں آئی تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ ایسا ایک بیان ڈیزائن مجھے کرنا چاہیے تاکہ ٹی وی اور انٹرنیٹ ایسے مختلف سورسز سے جب بات پھیلتی ہے اس ٹیپ کے اعتراضات اور اس ٹیپ کے ڈاؤٹس اپنے ذہن میں رکھنے والوں کے لئے ہم ایک جواب دے سکے انشاءاللہ جو میڈیکل ایسیو کے اعتبار سے میڈیکل ہیلتھ کیر کے اعتبار سے بھی جوابات فٹ رہے مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام میں جو روزے کا سسٹم ہے وہ ہمارے میڈیکل ویو پوائنٹ سے وہ نقصان دے ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان غور کر کے آپ دیکھئے تو بریک فاس مس نہیں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی بریک فاس مس کر رہے ہیں اور لنچ مس کر رہے ہیں کیسا ہوگا پھر تو ہم کہیں گے ہم بریک فاس کہاں مس کر رہے ہیں ہم تو بریک فاس کا ٹائم بدل رہے ہیں پریڈ آن میل سہری کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمیا تَسَحَرُوا فَإِنَّا فِسَّحُورِ بَرَاقَ کہ تم سہری کھایا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یہ تو پریڈ آن میل ہے یعنی کہ بریک فاس کی بجائے اس کا ذرا ٹائم آگے کر کے ہم کیا کر رہے ہیں سہری لیا کر رہے ہیں بس دوسرا کھو بھی نہیں اور سہری ایک آدمی کھاتا ہے اس کے بعد لنچ نہیں کھاتا اور اس کے بعد آخری میں افطار ہوتے ہی افطار کے ٹائم پر ہم کو کہا گیا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جبکہ وہ افطار کرنا میں جلدی کرے گی یعنی کہ افطار کا ٹائم ہوتے ہی افطار لے لیتے ہم اور دیا در نہیں کرتے بلکہ ہم کو جلدی لینا افطار کا ٹائم ہوتے ہی افطار کرنا باقیدہ بہت بڑی سنت ہے اس پر بہت اُبھارا گیا ہے اب درمیان میں جو دیکھنے میں جو لنچ اسکپ ہو رہا ہے سال میں اگر ایک مہینہ کوئی آدمی اس ٹائپ کی اگر ایکسرسائز کرتا ہے اس ٹائپ کا اگر کچھ کام کرتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ہماری باڈی ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کا نام ہے گلائیکو جینولائسس گلائیکو جینولائسس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو گلوکوس کی ضرورت ہوتی ہے آدمی جب بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے تو اس کو آلڈی جو اس کے پاس جو ریزر طاقت ہے جیسے کہ لیور کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ آدمی کی طاقت کو وہ ریزر کرتا ہے گلوکوس کو ریزر کر لیتا ہے اور انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے کہ جیسے ہی آدمی بھوکا محسوس کرتا ہے اور پیاسا محسوس کرتا ہے تو یہ گلائیکو جینولائسس کی وجہ سے یہ جو گلوکوس ریزر ہوتا ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنا شروع ہوتا ہے کو وہ پورا کرتا ہے اس کی تلافی کرتا ہے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ کمزوری فیل نہیں ہوتی اب بتائی تو سہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے جسم میں گلائیکو جینولائسس کا یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیوں دی ہے یہ فطرت کی مانگ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدیر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مخلوق کو کیا چیز سے فائدہ اور کیا چیز سے نقصان ہے کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں ہے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ رحمان ہے الٹا یہ ہے کہ اگر یہ سٹیپ کا روضہ اگر نہ رکھے نا تو نقصان ہوگا یہ جو گلوکوز اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ نکلے جو ٹاکسنس غداوں کے ذریعے سے ہمارے اندر جا رہے ہیں ترکاریوں کھانے پینے گہوں اور اناش کے ذریعے سے جو ٹاکسنس ہمارے اندر جا رہے ہیں اگر سال میں روضہ رکھیں گے تو ٹاکسنس جانے کی مقدار کم ہو جائے گی اور نکلنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی تو آدمی جب بھوکا رہے گا زیادہ ٹاکسنس جمع نہیں ہوتے ہیں تو باڈی کو اخراج کرنے میں تو آپ ٹائم ملے گا یعنی کہ سال بھر باڈی کھا رہی ہے آپ جو بھی دار رہے ہیں یہ مشین اندر کی جو مشین ہے کام پہ لگی ہوئے کام پہ لگی ہوئے کام پہ لگی ہوئے مشین کو کبھی حرکت بھی تو دینا چاہیے نا اسی لئے تسب لنکہ میں 1994 میں پچاس سائنٹس نے اعلان کیا کہ اسلامی طریقے کا جو روضہ ہے نا وہ انسان کے لئے نقصان دینے بلکہ فائدہ مند ہے بلکہ آج کل تو اسٹھما کے پیشنٹ کو باقیدہ مسورہ دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ روضہ رکھو اسلامی طریقے کا جو روضہ ہے روضہ رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پودوں پر بھی ریسرچ کیا گیا کہ جو پودوں کو مسلسل پانی 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 مل رہا تھا اور ان کو درہا بھی بریک نہیں کیا جا رہا تھا تو وہ پودے ختم ہو گئے ان کی جڑے نکل گئی لیکن وہ پودے جن کو روک روک کر روک روک کر پانی دیا جا رہا تھا ان کو سرسبز اور شاداب ہونے کا اور دیر پا رہنے کا ایک موقع مل رہا ہم ازباب کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالی نے دنیا میں جو ازباب بنائے ہیں ان ازباب کی ایک اسٹیٹیجک شکل ہوتی ہے خلی وہ بتا رہے ہیں ورنہ مسبب اللہ تعالی بہتر ہے جانتا ہے کہ کس کو کم موت آ جائے کس کی صحت کم گر جائے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ایک ازباب کی میں بات کر رہا ہوں دنیاوی امور کے اعتبار تھے اور اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو مسلسل کھانا دیا گیا نون شٹپ اور کچھ جانوروں کو چوہوں کو اور اسی طریقے سے خاص قسم کے جانوروں کو روک روک کر غذا دی گئی تو جن کو روک روک کر غذا دی گئی ان کو حضم کرنے کا ٹائم ملا ان کے حضم کرنے کی جو مشینیں ہیں ان کو پراپر ریس ملا نتیہ نکلا کہ ان کی لانگیوٹی بڑھ گی یعنی کہ ان کے بہت لمبی لمبی عمریں بڑھ گئی میں ازباب کی میں بات کر رہا ہوں مصبب بہتر جانتا ہے کہ کس کی عمر کیا رہے ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے تو اسی طریقے سے ہمارے جسم کو جو چیز چاہیے اور جو چیز نہیں چاہیے کب کیا چاہیے سال میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی سال میں ایک مرتبہ ایک مہنے کی ایکٹیویٹی لازم اور فرس قرار دی ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر پھر یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے ایک تو کنٹرول پاور پیدا ہوتا ہے سائنٹی سے کہتے ہیں کہ وہ فوج اور وہ آدمی جو اپنے بھوک پر کنٹرول کر سکتا ہے دنیا کے ہر چیز پر وہ کنٹرول کرنے پر قادر ہو جاتا ہے جو آدمی اپنے بھوک کی سیکریپائز اپنے بھوک کی سیکریپائز دینے ریڈیو ہاتا ہے دنیا کے ہر قربانیاں دینے کے لئے تیار ہاتا ہے جو آدمی بھوک برداشت کرتا ہے اس کے اندر ایک عجیب قسم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس طاقت کے ذریعے سے وہ ایک دنیا کے ہر بڑے بڑے کارنامے کرنے کی اس کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی کے اندر صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک صبر ایک آدمی کے زندگی سے جب نکل جاتا ہے تو بہت بڑے بڑے جواب پہ وہ نقصان اٹھاتا ہے آدمی اگر صبر تحمل کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ میدان میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے جب آدمی میدان میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کے چانسس مل جاتے ہیں تو آج کل جو روزوں کے بارے میں سلامی روزوں پر جو اعتراض کہ جا رہے ہیں کہ یہ انسان کی صحت کو گراتے ہیں بات ویسی نہیں نکلی بلکہ بات الٹی نکلی کہ الٹا حصے تو فائدے ہوتے ہیں ساتھ روپے میڈیکل لیول پر جو بینیفٹ ہوتے ہیں کتنے مرتبہ ایسے بہت تھے جو موٹا پہ کے ویسے پریشان تھے کتنے ایسے لوگ تھے جو عام دنوں میں ڈائیٹ کرنا ان کے لئے بڑا مشکل تھا لیکن جیسے انہوں نے روزہ رکھا تو ان کے لئے ڈائیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا یہ جانبی فائدے ہیں مقصد ہمارا ڈائیٹ ریلا دیں مقصد ہمارا دبلہ ہونا نہیں یہ سب نیتیں خراب کر دینے والی باتیں ہم بیلنس بات کریں گے بیلنس بات یہ ہے جو اعتراض کر رہے ہیں اعتراض کے جوابات دینا ہے ایک غیر مسلم ایک وہ آدمی جو آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے یا وہ آدمی جو ریشنل لیول پر سمجھنا چاہ رہا ہے یا وہ ایک آدمی جس کی ریشنل تھنکی ہے یا جو کہتا ہے کہ یہ جب ریزننگ ہے ہمیں ریزننگ دی جائے تو ہمارے روضہ رکھنے والے اور سننے والے اس لیول پر تیار ہوگی کلکہ ہم جواب دے سکے بہت سارے جیسے کہ بی پی پر کنٹرول بلڈ پر کنٹرول کی بات کہی گئی ہے اور اسی طریقے سے آدمی کا جو بلڈ سرکولوشن ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے اور آدمی کے بھوکار رہنے کی وجہ سے اور باڈی کو تھوڑا سا رس ملنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک خسم کا فریشنس آ جاتا ہے تو میڈیکل لیول پر کافی فائدوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے یہاں تک کہ استما کے پیشنٹ اور مریضوں کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ تم روضہ رکھ لو اب جو اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں روضہ مریض آدمی کیسا رکھے گا اس سے تو اس کی طمیب خراب ہو جائے گی تو آپ کا کیا کہنا قرآن مجید نے اڈوانس میں یہ کہا کہ مریض کو چھٹی ہے جیسا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد میں اس کے خضا کر لے ایک آدمی کہے گا کہ بھئے اگر بعد میں بھی وہ اچھا نہیں ہوا تو خضا کیسے کرے گا تو اس کو علماء اکرام نے کہا کہ ایک وہ بیماری جس کے اچھا ہونے کی چاہ سے یہاں پر اس بیماری کی بات ہو رہی ہے وہ مسافر جو بعد میں جس کو ٹائم ملتا ہے تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کا اچھا ہونے کا چانس نہیں ہے اس کے لئے قرآن مجید میں پھر اس کو رہنمائی کی گئی وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ کہ وہ لوگ جو مشقت فیل کرتے محسوس کرتے ہیں فِدِّيَةٌ تَعَمُوا مِسْكِن ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکنوں کھانا کھلا دیں گے حضرت عناس عزی اللہ تعالیٰ جب بوڑے ہو گئے کمزور ہو گئے روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہے تو وہ تیس مسکنوں کو بلاتے تھے سنندارہ کتنی میں آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے تیس مسکنوں کو بلایا اور کھانا کھلا دیا ایک مرتبہ کھا کھانا دو دو مرتبہ نہیں وہ غلط فہمی ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں میں تو سہری بھی چھوڑ دیا افتار بھی چھوڑ دیا تو لہذا میں دو مرتبہ کھانا کھلا ہوں گا فدیتون تعامو مسکین مرتبہ نہیں کہا گیا تعامو مسکین ایک مسکنوں کھانا کھلانا ہے مرتبہ دو مرتبہ کھلانا ہے یا مسکین آئین دو مسکنوں کھانا کھلانا ہے ایسا نہیں کہا گیا ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین تو قرآنی معید میں قدس کا جواب ہے کہ اور قیاس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قیاس میں جا کے سوال اٹھا کے پھر حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بڑھا پہ کہ واقعے کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ فہمیں صحابہ سے اور بھی کلیر ہو جائے گا تو اسلام میں اگر آپ ایسے کوئی مریض ہے جیسے کہ باس شگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ڈیل آسیس کے مریض ہوتے ہیں اگر ان کو وقت پر دواء نہ ملے پانی نہ ملے تو ان کی بیماری اور بڑھنے کا چانس ہوتا ہے اور اگر ان کو دوبارہ اچھا ہونے کا کنٹرول میں آنے کا چانس نہیں ہے تو ایسے وقت پر ان کو ہمیشہ کے لئے روزوں میں چھٹی ہے اور وہ لوگ کفارہ دے لیں سکتے ہیں وہ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور ایک آدمی کہتا ہے میں خود مسکین ہوں میں کیا کروں تو آدمی اللہ سے ڈرے کیا دیکھے کہ واقعے وہ مسکین ایک تیسے لوگوں کو کھانا کھلانا کیا اس کے لئے مشکل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی دی زندگی بھر کی صحت دی اور اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور آقے ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی خودی نان شبینا کو ترستا ہو ایک وقت کا کھانا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہو تو ایسے وقت پر ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کفارے کے لئے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اذا انتظار کرو اس کے بعد دیکھا گیا تو کچھ خجوروں کا تھیل آیا آپ نے کہا جا کر یہ مسکینوں کو باٹ دو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس وعدی میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی مسکین ہے کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تم ہی کھالو یعنی اسلام میں کتنا رحم ہے اسلام میں کتنی رحمت کا معاملہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی جو اگر غریب ہو جاتا ہے تو اس پر کفارہ تک چل جاتا ہے لیکن آدمی کو چاہیے کہ خود پیسلہ نہ کرے کہ وہ غریب ہے یا نہیں گھروں میں بعض اوقات سونا ہوتا ہے خود کے کام پر بیڈلنگ ہوتی ہے گھر ہوتا ہے پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں تھوڑا محنت کرنے سے اگر وہ ایک آمونٹ کیریٹ کر سکتا ہے تو تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر کے تھوڑا سا محنت کرنے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ایک خجور بھی جو آپ اللہ کی رحمے دیتے ہیں تو جیسے گھوڑے کو بڑا چڑھا ایک چھوٹا گھوڑے کا بچہ اس کو جب آپ بڑھاتی ہے تک کہ بڑھا ہو جاتا ہے تو ویسا اللہ تعالیٰ آپ کے خجور پر اتنا بڑھاتی ہے تک کہ وہ احتمہار کے برابر ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روضہ رکھنے سے تمہیں تقوی حاصل ہوتا ہے تو یہ آخرت کا سب سے بڑا بینیفٹ اصل جو بینیفٹ ریلیجیس بینیفٹ ہمارے لئے جو اسپریسپل بینیفٹ ہے یہ ہمارے لئے اصل ہے ہم مسلمان یہ دنیای فائدوں کے لئے روضہ نہیں رکھتے نفسیاتی اعتمار سے آدمی منٹل اسٹوان ہو جاتا ہے ڈپریشن کی کیفت چلے جاتی ہے کیونکہ جو لوگ کسرس سے کھاتے ہیں ان کو حضم کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ایسے وقت پر ان کی سہت گر جاتی ہے جب سہت گر جاتی ہے تو آدمی ڈپریشن میں چلاتا ہے نہیں جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی سہت کنٹرول میں آ رہی ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول ہی ہوتا ہے نفسیاتی اعتمار سے بھی آدمی کو فائدہ ہے فیزیکل لیول پر بھی آدمی کو فائدہ ہوتا ہے آدمی کے شخصیت بیلنس ہونے لگتی ہے جب آدمی کھانے پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی ہیبڈ بدلنے کے لئے تیس دن کافی ہے کم سے کم بیس دن یا تو تیس دن مل رہے ہیں ما شاء اللہ تو یقیناً ایک چینج آ سکتا ہے اور معاشرے کے اعتبار سے اجتماعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی مدھ ملتی ہے ایک آدمی کئی دن تک بھوکا نہیں رہا تو ظاہر بات ہے آدمی کو احساس نہیں رہتا ہے کہ دوسرا آدمی چکل کے بھوکا ہوگا کہیں پر بھی تو اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی دوسرے کے بارے میں سوچنے کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے آدمی کو بھوکا احساس ہوتا ہے تو ایک آدمی کے کہہ گا تو پھر غریب آدمی کو روضہ رکھنے کیا ذریعہ تھے وہ تو اللہ بھوکا ہے نا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کا خیال رکھنا تو دوسروں کا خیال کئی اعتبار سے ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹائم پر کوئی چیز نہیں ملنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ایک آدمی سوچتا ہے کہ چلو میں کسی کو افتار کر رہا ہوں اور ایک غریب بھی ہے جب وہ روضہ رکھتا ہے تو روضہ رکھنا ایک اصل میں عبادت ہے کیونکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اجتماعی بینیفیٹ حاصل کرے اصل مقصد تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہونا تو چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا تو سب کی خواہش ہوتی ہے چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو تو یہ چونکہ اصل مقصد ہے یہ جانبی فائدے ہیں کسی کو کچھ جانبی فائدے ملتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملتے ہیں اب ایک آدمی یہ کہے کہ میرے الڑی سہت اچھی ہے تو لہذا میں روضہ کیوں رکھوں تو ہم کہیں گے سہت کے لئے جو بتایا گیا وہ تو ایک اعتراف کا جواب دینے کے لئے بتایا گیا اگر کسی امیر کو کچھ احساس ہو جاتا ہے تو اس کا مطبیہ نہیں کہ غریب یہ بولے کہ مجھے اس احساس کے دروت نہیں ہے کس عبادت سے کس کو کیا فائدہ ملتے ہیں وہ ایک جانبی چیز ہے اصل مقصد وہ نہیں اصل مقصد ہے تقویہ تقویہ تو ہے غریب کو بھی دروت ہے تقویہ تو ہے ایک امیر کو بھی دروت ہے تقویہ کی قیفت تاری ہو جانا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے اور بھی فائدے ہیں جو کہ سب کے لئے کام آ سکتے ہیں اب غریب کے لئے کیا فائدہ ہے دیکھیں اب اس اندہ لگائی امیر کے فائدے کی میں بات کیا تو غریب کے فائدے کی بات سن لیجی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعی بخاری حدیث نمبر 1905 کے مطابق سعی بخاری کے اندر منکم کا لفظ نہیں ہے جہاں پر یہ حدیث نمبر 1905 میں بعض اسی روایتوں میں اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے کوئی اگر شادی کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے یہ اس کے آنکھوں کو کہ اس کے آنکھوں کو جھکانے والی اور اس کے شرمگاہ کی حفات کرنے والی شادی کرنے کے ویسے اس کو فائدے ہو رہے ہیں اور اگر فمل لم یستطی اگر کوئی شادی نہیں کر سکتا استطاعت نہیں ہے مال نہیں ہے تو کیا کرے گا فعلی ہی بسوام تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کو لازم پکڑے فَإِنَّهُ لَهُ بِجَا تو یہ اس کے کنٹرول کرنے کا دریعہ ہے اور اس کے شادی نہیں ہونے کے ویسے جو تکلیف ہے اس تکلیف کو کنٹرول کرنے کا دریعہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لیا کرے الحمدللہ تو روزے کے کئی فائدے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمارے کے روزہ رکھنے سے سب سے بڑا جو فائدہ حاصل کرتا ہے وہ ہے اَسْوِيَامُ جُنَّةٌ سیام جو ڈھال ہے جب آدمی خبر میں دفن کیا جاتا ہے اس کو تو عذاب اس کی طرف آنا چاہتا ہے تو ایک طرف صلاح نماز ٹھہر جائے گی ایک طرف روزہ ٹھہر جائے گا اور کہے گا یہاں سے تجھے اس آدمی تک جانے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ آدمی روزہ رکھتا تھا یا آدمی صلاح پڑھتا تھا یعنی اس کے لئے ڈھال بن رہے کے نہیں بن رہے جہنم سے بھی ہے ڈھال بنے گی کہ نہیں بنے گی ڈھال بنے گی تو جنتن جیسا کہ ایک فوجی اپنے آپ کو بچانے کے لئے ڈھال استعمال کرتا ہے تو روزہ بھی تمہارے ڈھال ہے ابلیس کے شر سے شیطان کے شر سے اور جہنم میں لے جانے والے جتنے بھی کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے آدمی کو روزہ رکھنے سے نیکی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اچھائی کے خیالات پیدا ہوتے ہیں آدمی کو وہ طرح ٹائم ملتا ہے کھانے پینے سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنے کا ٹائم ملتا ہے جب آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے تو یا تو کھانے میں اس کے بندبست کرنے میں ٹائم لگتا ہے یا تو اس کے حضم کرنے میں یعنی کہ اس کی جو مشین ہے یا تو دماغ کی مشین یا تو میدے کی مشین حرکت میں ہے نتیجے میں بلڈ سرکولیشن پورا اس کا ایک طرف لگا ہوا ہے ایک طرف لگا ہوا لیکن جب آدمی کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے خاموش ہے تو اس کا دماغ اس کی thinking power اور اچھائیوں کی طرف جاتا ہے اور نتیجے میں اس کے اندر دھیر سائی اچھائی پیدا ہوتی کیوں؟ اس لئے کہ اس کا یہ بھوکا ہونا کوئی political reason یا دنیاوی reason یا dietary law نہیں ہے کس نے کہا؟ اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے کہا اس وقت وہ روضہ رکھ رہا ہے تو لہذا اس کے اندر اچھے اچھے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اصل جو مقصد ہے وہ ہے تقوی تقوی کا معنی خوف کرتے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے یہ صحیح اس کا ترجمہ نہیں ہے کیونکہ عربی زمان میں خوف کے لئے خوف وڑھے خشیت ہے خشوع ہے ملتے جلتے الفاظ ہیں تو ابن تیمہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دو لفظ ہنڈیٹ پرسنٹ مترادف ہوئی نہیں سکتے قریب قریب کچھ نہ کچھ معنی میں فرض ضرور رہے گا ترادف کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے ردیف کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے جیسے ٹو ویلر ہے اور اس کے پیچھے جو بیٹھتا اس کو ردیف کہتے ہیں اوٹنی پر اگر کوئی بیٹھا ہے پیچھے جو اس کو ردیف کہتے ہیں داہر بات ہے دونوں تو برابر ہیں ہی نہیں نا چلی اگر مان بھی لے کے آپ کہتے ہیں مترادف ہے تب بھی مساوی معنی نہیں ہے مترادف ہے ملتا جلتا کچھ نہ کچھ معنی میں پھر اختلاف بھی رہے گا تو اس لئے اتنی باری کی ہے ربی زبان کی باری کی تو تقویٰ کا اپنا ایک معنی ہے قرآن مجید کے ریزروڈ بورڈ میں سے یہ ایک معنی ہے جس کا مختصر انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں جب میں اور روزوں کے کیا میڈیکل بینیفٹس ہیں میں جواب کوئے بتاؤں گا اور ساتھ میں یہی بتاؤں گا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے ایمان کا معنی کیا ہے اور جو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان مبارک میں جو شکر تکبیر لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ وَلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّ وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ فَاللَّهُ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو تذکیئے کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا ورڈ تکبیر کا ورڈ تقویٰ کا ورڈ یعنی مقتصر یہ ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو قاتل سے نکلا ہے تو قاتل کا مطلب ہوتا ہے چھتری جیسے چھتری آپ کو بارس سے بچاتی ہے تو ویسے ہی انسان کا صحیح عقیدہ صحیح عامال اور انسان کے صحیح اخلاق اس کو جہنم کے آگ سے بچاتے ہیں اور اس کا کیا معنی ہے اور کیا گہرائی ہے اگلے اپیسوڈ بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے الفاظ پر گہرائی اور گیرائی کا سمنتہ و فتح فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھے اور جہنم